تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب اب بنی اسرائیل کو اپنی گمرہی کا یقین ہو گیا اب ان کو یقین آیا جو حضرت حارون علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ کام غلط تھا وہ کام گمرہی تھا یا وہ کام خدا کی نافرمانی تھا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اب بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ یار یہ تو ہم تو گمرہی میں چل گئی تھی یہ کیا ہو گیا یہ تو الٹ ہو گیا تو اب ان کو اپنی گمرہی کا یقین ہو گیا اب بنی اسرائیل قومی ایسی تھی یہ پہلے گناہ کرتے تھے بعد میں معافی مانگیتے تھے پھر گناہ کرتے تھے پھر معافی مانگیتے تھے پھر گناہ کرتے تھے پھر سزا ہر ان کو سزا ملتی تھی پھر معافی مانگیتے تھے تو اب جب بنی اسرائیل کو اپنی گمرہی کا یقین ہو گیا تو انہیں نے کہا کہ اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے اور ہماری مقفرت نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سینگیں اب جب ان کو احساس ہوا کہ ہم بہت بڑا گناہ کر چکے بہت بڑا گناہ کر بیٹھے اب وہ کہنے لگے کہ اگر خدا نے اب ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم پر ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم تو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سینگیں تو اللہ تعالی نے اسی حالت میں اسی حال میں بنی اسرائیل کی توبہ اس اس حال کے اندر جس حال میں وہ دعا توبہ کر رہے تھے کہ اگر اس نے ہم پر رحم نہ فرمایا ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سینگیں تو اللہ تعالی نے اس حالت کے اندر یا اس قیفیت کے اندر ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دی ہے کہ نہیں ان کی توبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری امت تم نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو اور اب توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بڑا تم نے ونہ کیا ہے جتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے اب اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو پھر انہوں نے دو صفے منائی ایک صف ان لوگوں کی تھی جس صف میں بچڑے کی عبادت کرنے والے کھڑے ہوئے اور دوسری صف ان لوگوں کی تھی جس صف کی اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب توبہ کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اب آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گی اور دو صف ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بچڑے کی عبادت اور ایک صف ان کی تھی جنہوں انہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی اور انہوں نے گاو سالہ پرستوں کو قتل کیا اور ستر ہزار افراد قتل کر دیئے گئے اب انہوں نے قتل کرنا شروع کیا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی خدا کی نافرمانی کی تھی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور یہ غنہ کیا تھا اب ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور روایات کے اندر ہے کہ امام ابن جریر نے لکھائے کہ ستر ہزار افراد بلا امتیاز قتل کی گئے بلا امتیاز اور ہر اس شخص نے جس نے عبادت نہیں کی تھی اس نے جس نے اس بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کیا ان کو قتل کیا جی اور ستر ہزار افراد قتل کر دیئے گئے پھر حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے دعا کی اب جب ستر ہزار لوگ قتل ہو گئے ستر ہزار لوگوں کی جب گردنیں اتاری جائیں گی تو خون کی ندیاں میں اس وادی یا اس بستی کے اندر خون کے لابر کیا دکھائی دے گا خون اب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام نے دونوں نبی تھے انہوں نے دعا کی کہ اے رب اس طرح تو سارے بنی اسرائیل سارے بنو اسرائیل ہلاک ہو جائیں گے اگر اس طرح قتل ہوتا رہا قتل عام رہا تو یہ سب بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے اے ہمارے رب جیسا حکم تھا انہوں نے یہ کر گزرے جو باقی بچ گئے ہیں ان کو تو معاف فرماتے ہیں ان کو معاف فرماتے ہیں تب انہیں ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا گیا جو قتل ہو گئے جو قتل ہو گئے اب ان کی نجات ہو گئی یا نہیں ہو گئی جو قتل ہو گئے جو ستر ازار لوگ قتل ہو گئے وہ شہید قرار پائے کیونکہ انہوں نے توبہ کے لیے خود خدا کی بارگانہ عرض کیا اب تو ہم پر اگر رحم نہ فرمائے اور ہماری معافی نہ فرمائے تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے ہماری توبہ قبول فرمائے اب تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت کی تھی اس بچڑے کی پوجہ کی تھی خدا کی نہ فرمانی کی تھی ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی تھی خدا کی نہ فرمانی نہیں کی تھی وہ لوگ قتل کریں گے تو اس طریقے سے توبہ قبول فرمانی جائے گی تو وہ جو ستر ہزار لوگ قتل کیے گئے وہ اب شہید قرار پائے شہید قرار پائے جن سے اور جو بچ گئے جو جن کو ابھی قتل کیا جانا تھا مگر وہ بچ گئے ان کا کفرہ داؤ گیا کیونکہ وہ ان کی معافی ہو گئی تو یہ بنی اسرائیل کی توبہ تھی لیکن آج ہمارے لیے جو توبہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کے گناہوں کے اوپر صرف عشق ندامت بہا دیں ندامت کی آنسو بہنے کی دیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں جیسا بھی گناہ گار ہے اس کے گناہ معاف کریں گناہ گناہ کو فوراں چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ اہد کرے کہ مولا آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور اس گناہ کے ذریعے جو حق ضائع ہوئے اس کی تلافی کرنے جس کا بھی حق ضائع کیے اس سے معافی ماننے اس سے معاف کروانے تو اس شخص کی توبہ قبول جاتی ہے بہت 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 بے